میرے ساتھ متاثرہ جو بزرگ خاتون ہیں انہی سے جانتے ہیں کہ بیسیکلی راول پنڈی میں وارث خان تھانے خدود کے ساتھ ان کی جو جگہ ہے وجینہ طلبہ جو بتائی جا رہی ہے وہ کروڑوں بلکہ اربون روپے کی جگہ ہو سکتی ہے کمرشل جو ہے وہ جگہ ہے تین کنال سے زائد لیکن میں انہی سے جانتے ہیں آپ اپنا نام بتائیے گا اور ایشو کیا ہے جو آپ کے حق میں سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ سنایا اور کون کون سے سیاسی لوگ انوال میں جو آپ بتا رہے ہیں تھانا کون سے ہے یہ وارث خان سی ڈویزن تھانے تو یہ جو لوگ ملوظ ہیں سوالخین ہیں اور مولوی فروغ کا پتہ نہیں بیٹا تھا یہ ناصر کریشی ہے اور پرویز خان ہے جو ان کا مسلم نیف کا ایم این اے تھا اور جو ہے ہنیر وباسی اور یہ سرپرستین لوگوں بھی کرتے ہیں تھانے میں ہم جاتے ہیں تھانے بھگ جاتے ہیں پیسے لے کے اور وہ کہتے ہیں جی کاغل لاؤ کاغل ہم دکھاتے ہیں تو وہ دیکھتے نہیں ہیں صرف ایسے اولٹ پھولٹ کر کے نا وہ رکھتے ہیں لیکن آپ یہ کتنا ہے رقبہ کتنا ہے اور کس عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ سنایا ہے ہمارا رقبہ ہے جی تین کنال پندرہ من لے ہے سپرنگ کوٹ نے دو ہزار دو میں ہمارے حق میں فیصلہ کیا تھا صحیح تو دو ہزار دو سے لے کے ابھی تک آپ کو قبضہ نہیں ملا نہیں جی ابھی کس کے پاس ہے قبضہ اور کیا ہو رہا ہے یہ یہ ہے مول بھی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں سوالخین ہے اور ناصر کریشی ہے اور بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کوئی پپو ہے کوئی پتہ نہیں کون کون سے لوگ ہیں اس طرح ملے ہوئے ہیں حنیف عباسی ہے راجہ پرویس خان ہے یہ جو پاٹی بزار میں ہوتا ہے تو انہوں لوگوں نے ہم جب تھانے میں جاتے ہیں تھانے میں ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس طرح ہمیں کبھی نا رات کو یارہ یارہ بارہ بارے بھی ہم تھانے میں آئیں گے باپس آئیں گھر تو کبھی کہتے ہیں شام چار بجے آجو کبھی اس طرح آجو ہمیں فرض نکلوا کے تو بھائی اوریجنل تو ہم اٹسٹ کروائیں گے کیوں بھائی ہمارے والد کی جگہ پولیس کون ہوتی ہے یہ کام کر رہے ہیں والی پولیس کا کام تو انسان دن رہا ہے ابھی آپ کس سے درخواست دا چاہ رہے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں میں چیف جسٹٹ صاحب سے اپیل کرتی ہوں اور چیف فارمی سٹاف سے اپیل کرتی ہوں اور مجودہ وزیراعظم جو ہے اس سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ ہمارے حق میں نہیں کیوں غریب یوں ہی رلتا رہے سڑکوں پہ حق نہ ملے اور بس ہم لکھ رمتی ہی نا ساری زندگی اور یہ لوکیش اور عشرت کی زندگی بسہر کر رہے ہیں ہمارے ہی پاعمال اور زمینوں پہ بلکل جی یہ جو آلہ حکام ہے ان کو یہ دیکھنا ہوگا سوچنا ہوگا کہ آئے روز یہ ایک بزرگ خاتون ہے اور اگر یہ آج دردر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں تھانے میں جاتی ہیں وہاں پہ ان کی شنوائی نہیں ہوتی ہے اور اگر جو ڈاکومنٹس ان کے پاس وجود ہیں کہ سپریم کورڈ کا آرڈر ان کے پاس ہے لیکن اس کے باوجود ان کی شنوائی نہیں ہو رہی اور جو نام یہ لے رہی ہیں موجینہ طور پر مسلم لیگ نون کے بڑے نام ہیں میرے خیال سے ان کو اس پلاٹ کے اوپر اگر وہ کسی کی سرپرستی کر بھی رہیں تو شاید اگر وہ ان کی بات بھی سنیں تو شاید ان کا مسئلہ بھی حال سے ہو سکے اور اگر یہ اسی طرح کا پوریڈکلی ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے یا ان کو سپورٹ کرنے کی کی جائے کہ جوانا پھر انصاف اگر نہیں ہوگا تو پھر معاشرے سے جس طرح سے ابھی بزرگ خاتون ابھی وہ انصاف کی طلبدار ہیں اور وہ آرمی چیف چیف جسٹس اور موجودہ وزریعظم سے درخواست کر رہی ہیں کہ ان کی سنوائی ہونی چاہیے حق پہ یعنی جو میرٹ ہے اس پر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے ابھی تک لیتیں